بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین مونیرز چچن کلاس میں خوش آمدی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ٹروزر کا ڈیزائن جو گوٹا لیس کے ساتھ جو تیار کیا ہے اس کو گوٹا پٹی بھی بولتے ہیں اور کتنے خوبصورت میں نے پھول تیار کیا یہ دیکھیں یہ یہ کس طرح تیار ہوئے ہیں گول کٹ ورک کے ساتھ کیسے پانچہ میں نے ٹروزر کا تیار کیا ہے اس کو دیکھئے گا مکمل ڈیزائن کے لیے جو میں نے یہ کٹ ورک جو گول کٹ ورک جو بزار سے بہ آسانی مل جاتے ہیں اور اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے یہ کٹھے دس پیس کی انہوں نے کٹنگ کی ہوتی ہے سٹیپلر پین کے ساتھ کچھ یہاں پہ بھی لگائی ہوتی ہے یہاں پہ بھی لگائی ہوتی ہے یعنی کہ ایک ایک چھوڑ کے پھر سٹیپلر پین لگا کے یہ کٹنگ کی ہوتی ہے ابھی میں نے کچھ استعمال کر چکا ہوں ابھی بھی کافی ہے اور اس پہ بھی ہم نے یہ لگایا ہے یہ ویسے اس کی چھوڑائی ذرا کم تھی تو اس کے لیے ہم نے یہ ایک انچ کی شلوار کی پٹی جو انسی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے تو یہ میں نے ساتھ جوائن کر کے تھوڑا سا اس کو چوڑا کر دیا ہے جو تقریباً ڈھائی انچ کے آس پاس ہے سوا دو ہے ہم نے گوٹا جو انسی لیس ہے بریق سی کچھ لوگ اس کو گوٹا پٹی بھی بولتے ہیں یہ بریق سی ہے تقریباً ایک سے ڈیر سو ترکی چوڑی ہے اس کے ساتھ جو میں نے ڈیزائن جو آپ کو دکھایا ہے اس کی تیاری بھی اب ایک ایک چیز آپ کو دکھائیں کہ کس طرح یہ ہوگی یہ ہم نے ایکسٹرا کپڑے پر فیوزنگ کر لیا ہے جس کو دونوں طرف دبا ہم نے رکھا ہے یہ اس کو ہم نے فورڈ کر کے اس کو سلائی لگا لینی ہے اور یہ ٹروزر جو ہے اس کو بھی ہم نے سلائیاں لگا لی ہے یہ سائیڈ کی سلائیاں لگا لی ہیں دونوں پر لوگوں لگا کے ایک کا فرنٹ اوپر ہے دوسرے کی بیک اوپر ہے اور فرنٹ ہے نیچے اس طرح دائیں اور بائیں ہو جاتے ہیں یہ کٹ ورک جو کپڑے پہ ہم نے فیوز کیا اس کو ہم نے سلائی لگا لینی ہے اس طرح پیر پیر کا سلائی دونوں کو ہم نے لگا لیا سلائی اور یہ جونسہ ہے یہ تقریبا ہم نے بارہ انچ رکھا ہے تیار تقریبا ہم نے سیڑھ تیرہ انچ اس کو کٹنگ کیا ٹوٹل اور گلائی میں دونوں طرف ایک جیسا ہی دبا رکھیں گے دونوں طرف ایک جیسا رکھے اور یہ ہم نے اس کو درمیان سے ایک طرف بیک کی طرف دبا کر کے سیدھی طرف سے ہم نے اس کو لگانا ہے دونوں طرف ایک جیسا رکھتے ہوئے یہ تقریبا آدھا سپونہ انچ دبا آئے گا اور یہ نیچے سے جونسا ٹروزر کا دبا ہم نے آدھا انچ لینا ہے پہلے ہم نے اس کو کچھا کر لینا ہے یہ ایکسٹرہ جو کپڑا ہے اس کے اوپر رکھے ہم نے کچھا کر لیا ہے تاکہ اس کی گلائی والے جونسیہ سلائی کٹ ورکی وہ آسان طریقے سے لگ جائے یہ سلائی ہم نے لگا رہے ہیں بلکل فیوزنگ پیپر جو گول کٹ ورک ہے اس کے ساتھ ساتھ اور نو کے اندر کی طرف اچھی طرح بنانی ہے تاکہ کٹ بھی آسانی سے لگ جائے یہ دیکھیں یہ گلائی بلکل ساتھ ہا ساتھ سب کی ہو جانی ہے اسی طرح ہی دوسرا ٹروزر بھی اسی طرح ہی تیار کرنا ہے اور یہ ہماری ہو گئی ہے گول سلائی مکمل اس کو ہم نے کنچی کے ساتھ اب ہم نے پیر پیر کا دباہ رکھتے ہوئے کٹنگ کر لینا ہے سارے کو یہ مکمل اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کٹل لگائیں گے یہ نو کے اندر کی طرف بھی اور گلائی میں بھی چھوٹے چھوٹے یہ کٹل آزمی لگانے ہے تاکہ گلائی سیدھے جیسے جیسے سیدھا کریں گے اور گلائی اچھی ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سیدھے کر لیا اور اس کے اوپر ہم نے پریس بھی کر لیں گے تاکہ بیٹھ جائیے ہمارا پریس بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے الٹی طرف سے سلائی لگا رہیں گے بلکل کنارے کی جو ہم نے فیوز کیا تھا کٹ ورک کا پورا اور اس کے اوپر ہم نے یہ نشان لگانا ہے جس کے اوپر گوٹا لیس کی جونسی ہے نا پتیاں بنائیں گے ایک پودا سا بلکل بنانا ہے پتا بنا کے نا ڈیزائن ہم نے تیار کرنا ہے ایک ایک انچ کا نشان ہم نے لگایا یہ اور یہ میں نے کچھ پودے ہم نے بنا لیا ہے پتیاں ہم نے بنا لیا ہے اس طرح یہ دیکھیں جیسے جیسے گلائی گھوم رہی ہے ویسے ہم نے گلائی کے ساتھ نشان لگانا ہے وہ پھر درمیان میں جو نشان لگا ہے اور جو نیچے گلائی کے ساتھ سیدھا نشان لگا ہے ان کے درمیان میں ایک ایک اور نشان لگانا ہے اس طرح سب کو لگا لیا ہے ہم نے جو اندر کی طرف کٹاؤ ہے اور یہ گوٹا پٹی ہم نے لگانی ہے مکمل یہ دیکھیں کتنی آسان طریقے سے میں بتاؤں گا یہ سیدھی پٹی ہے لگانے میں تھوڑی سی مشکل تو ہوگی لیکن پھر بھی ڈیزائن جو ابتیار کرنا ہو کوئی بھی کام کرنا ہو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی اور جس طرح میں یہ دیکھیں بالکل نرم رہ کے لگانی ہے اس کو کھینچ کے نہیں لگانا جیسے جیسے گلائی ہے ویسے ویسے اس کو ہم نے یہ لگاتے جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلائی کے بالکل ساتھ ساتھ ایک ہی سلائی کے ساتھ لگے گا اور جیسے ہی سیدھا سیدھا آئے گا سامنے کی طرف جو ہم نے ایک پتی ٹینی بنائی ہے اس کی طرف ہم نے اس کو لے کے جانا ہے اور تقریباً آدھا انچ کے آس پاس ہم نے لے کے جانا ہے اور وہاں پہ ہلکا سا پکا کرنا ہے اور اسی طرح ہی واپس لے آئے ہیں اور اسی طرح دوسری طرف ہی جہاں سے بھی ہم نے یہ گوٹا پٹی کو موڑنا ہے نا تو اس کو دوسری طرف کیونکہ اٹھی سیدھی اس میں نہیں ہے اس کو اسی طرح گھما لینا ہے اس کو گوھر سے دیکھے گا میں کلوز کر کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھی کو موڑنا نہیں ہے اسی طرح پلٹا دینا ہے دوسری طرف جہاں جو بھی نوک آئے گی اس کو پلٹا کے دوسری طرف لے جانا ہے یعنی کہ سیدھا کا الٹا الٹا کا سیدھا پھر کر لینا ہے تو پھر یہ پتی اس طرح بن جائے گی یہ دیکھیں دیزائن کتنی آسانی سے میں بتا رہا ہوں دونہ طرف کی ٹہنیاں ایک ایک بنا لینا ہے اور پھر درمیان میں جو سیدھی ہے وہ بالکل اینڈ پہ بنانی ہے یہ یہ تقریباً ایک انچ کی جو نیچے سے شروع ہوتا ہے اوپر تک لے کے جانی ہے اور اسی طرح ہی جب وہاں پہ ہلکا سا پکا کرنا ہے اور سوئی کو باہر نکالنا ہے پھر واپس لانا ہے سوئی باہر لازمی نکالنی پڑے گی کیونکہ سوئی اندر رہے گی تو وہ واپس موڑے گی نہیں پھر اوپر رکھ کے پھر ٹنکہ لگاتے ہوئے پھر پتی کو مکمل کرنا ہے اور جیسے ہی ہم نے آخری والی مکمل کیا پھر گلائی لیتے ہوئے دوسرے پھول کی طرف جائیں گے دیکھیں جیسے گلائی لے کے آتی ہے نشان بھی بلکل سیدھا لگایا ہے پہلے وہی پرتی تیار ہوگی اور وہی پہ جا کے بھرکا سا پکا کرنا ہے اور پیر بھی اٹھانا ہے اور داگا سوئی بھی بائن نکال کے پتی کو واپس لے کے آرہے ہیں یہ جونسی گھوٹا پٹی ہے اس کو اسی طرح واپس لے آنا یعنی کہ جو الٹی تھی وہ سیدھی کر دینی ہے اور اسی طرح یہ ہمارا پھول بھی تیار ہوتے ہو یہ دوسری طرف کی بھی چند یہ دیکھیں اس طرح واپس لانا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کلوز کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دو پتیاں بن گئی ہیں دو پتیاں بن گئی ہیں اور اسی طرح دوسری پتیاں بھی بنائیں گے یہ ہے اس طرح یہ دیکھیں پکا کیا اور یہ دیکھیں سوئی کو باہر نکالنا ہے اور پھر واپس کرنا ہے کیونکہ پھر سوئی اندر رہے گی تو جونسی ہے نا گھوٹا پٹی واپس لائیں گے تو وہ پیچھے سے بیٹھے گی نہیں سہی جیسے اس سوئی کو ہم نے اٹھایا تو وہ گھوٹا پٹی بیٹھ گئی تھی اور اسی طرح ہم دوسری طرف کی بھی یہ دیکھیں لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ تقریباً آدھی سے پونی انچ لے کے جانا ہے دوسری پتی جو ان سے یہ لگانی ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں سوئی باہر ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے آسانی سے سوئی اوپر رکھیں گے ہلکا سا ٹنکہ پکا کرتے ہوئے نیچے کی طرف بلکل درمیان میں اور وہیں سے ہی پٹی کو پھر اٹھا دینا ہے یہ سیدھا نہیں موڑنا اوپر سیدھا ہے تو سیدھا ہی موڑیں گے تو وہ نہیں اچھی بیٹھے گی وہیں سے ہم نے واپس یعنی کہ اوٹے کو سیدھا کر لینا ہے اور ہماری آخری ٹینی بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح یہ اور یہیں سے ہم نے گلائی لیتے ہوئے یہاں پہ ہم نے بلکل سیدھے سیدھے ہی گلائی لے کے جانے یہاں پہ پلٹانی نہیں ہے جیسے ہی ہم دوسری گلائی سے سیدھے لے کے وہاں پہ بھی نہیں پلٹائی اور یہاں پہ بھی ہم سیدھی سیدھی لے گئے ہیں اور گلائی میں بلکل چھوٹے چھوٹا تانکہ لیتے ہوئے لگانا ہے بڑا تانکہ نہیں لگانا یعنی کہ ایک دو تانکے لیتے ساتھ ساتھ گلائی کریں گے تو گوٹا پٹی اسی طرح ہی گھومے گی حالانکہ یہ سیدھی ہے لیکن دیکھ لیں کہ میں لگا رہا ہوں گلائی میں بھی اس کو لگا رہا ہوں اور اسی طرح پھول دیکھیں ایک سے ایک کر کے مکمل ہوتے ہوئے تقریبا اسی طرح سب پھولوں کو لگانا ہے پھول بنانے ہیں اس گوٹا پٹی کے ساتھ اور ڈیزائن بہت خوبصورت تیار ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند بھی ہوگا اور ہر گھر میں آپ اس ڈیزائن کو تیار بھی کر سکیں گے میں پتی کو ایک کر کے پتی مکمل کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں آخری پتی بھی اسی طرح دیکھیں دو ایک طرف دو ایک طرف اور پھر درمیان میں اوپر کی طرف جاتی ہے دیکھیں ابھی درمیان میں ابھی ایک لگے گی یہ دیکھیں آدھا سے پونہ انچ گیا ہوں اور اسی طرح واپس لیا ہوں اور یہ آخری کی طرف ہم آخری بھی پھول تیار کریں گے یہ تقریباً چھے انچ پانچہ میں نے تیار کیا ہے زیادہ بڑا پانچہ نہیں تیار کیا بڑا ہوگا تو یہ یہ پانچ پھول بنے ہیں ایک پانچے پہ اگر بڑا ہوگا تو پھر تھوڑے سے زیادہ بھی ہو جائیں گے چھے بھی ہو سکتے ہیں سات بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح جتنا مرضی پہنچا بڑا کرنا ہو یہ اتنے ہی پھول بڑھتے جائیں گے اور اسی حساب سے یہ کام ہوتا رہے گا اور گھوٹا پٹی کے ساتھ یہ جونسا پھول اور ڈیزائن میں بنا رہا ہوں یہ کیسا لگے گا آپ بتائیے گا کمنٹ میں بھی اور یہ ہمارے پھول جو لاسٹ میں آخری میں تیار کر رہا ہوں یہ دو ایک کی طرف بن گئی اب دوسری طرف کی بھی دوسری پہلے لگانی اور درمیان کی بلکل لاسٹ میں پھر ہی ان کا آپس میں بایا صحیح رہتا ہے یعنی کہ ان کا آپس میں فاصلہ صحیح آئے گا اور یہ دیکھیں آخری پر ٹینی بھی تیار کرتے ہو پھول کی پتی جو تیار کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایسے لگ رہا یہ ٹینیاں بھی لگ رہی ہیں لیکن پھول کی پتیاں بھی لگ رہی ہیں اور یہ ہمارا دیکھیں آخری پتی بھی تیار ہوتے ہو پھول کی اور جیسے ہی گلائی کے ساتھ ساتھ گھماتے ہو اس کو باہر لے آئیں گے اور ہمارا پھول دیکھئے گا یہ کتنا خوبصورت پانچہ تیار ہوگا گوٹا لحظ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں گلائی کے ساتھ ساتھ باہر سلائی لگاتے ہوئے ہم باہر کی طرف آ جائیں گے یہ ہمارا پونچہ ہو گیا مکمل یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پھول لگے ہیں اور اس کے اوپر اور بھی کوئی لحظ لگائیں گے تقریباً تین عدد لگائیں گے پہلے ایک ہی سلائی سے جو سلائی ہماری لگی ہے اسی کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ ایک ہی سلائی جو درمیان میں لگے گی کیونکہ اتنی چوڑی تو ہے نہیں کہ دو سلائییں لگائیں گے ایک ہی سلائی سے اس کو بٹھا رہے ہیں اور ایک سلائی ایک لگ گئی ہے اور دوسری تقریباً جتنا فاصلہ یہ پٹی کا ہے اترا ہی فاصلہ درمیان میں رکھیں گے تقریباً ایک ایک پیر کا اور پھر دوسرا بھی گھوٹا پٹی یہ لگائیں گے یہ یہ دوسری بھی لگ گئی ہے اور تیسری کی طرف بھی ہم لگائیں گے جس کے ساتھ ہمارا پہنچا ہو جائے گا مکمل یہ دیکھیں یہ تیسری بھی ہماری لگ گئی ہے مکمل اور یہ دیکھیں پہنچا کتنا خوبصورت ماشاءاللہ تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے اس کو مکمل کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے مکمل ٹروزر یہ ٹروزر میں نے تیار کر لیا ہے مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف لیس بھی لگ گئی ہے گھوٹا لیس جس کے ساتھ میں نے ڈیزائن تیار کیا ہے آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گھوٹا لیس کے ساتھ یہ کس طرح میں نے پھول بھی تیار کیا ہے اور کٹور کے ساتھ آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یہ ڈیزائن تیار ہو سکتا ہے یہ ڈیزائن جو گھوٹا لیس کے ساتھ جو میں نے تیار کیا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھ کے خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ